ممنوع فنڈنگ کے اس پی ٹی آئی کو مشکل در پیش انکوائری کمیٹیا پی ٹی آئی کے احساسوں کی تفصیلات جمع کریں گی آج میں نے میڈی اے میں دیکھا ہے کہ مجھے کوئی نوٹس ملا ہے مجھے آپشیلی تبھی تک کوئی کمیلکیٹ نہیں ہوا ہے لیکن میں ایک بات بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی اچھیت خندے ہیں پاکستان تاریخ حساب نے جو کم کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے الیکشن کمیشن جویلہ اسرو کی پی ٹی اے بہت خاص کر بسکل در نور کا ایک زیلی ادارہ بن چکا ہے سابق سپیکر قومی اسملی احسد کیسر کہتے ہیں الیکشن کمیشن نور لی کا زیلی ادارہ بن چکا آئینی ادارے کی ساکت کو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر نے نقصان پہنچایا ابھی تک ایف آئی اے کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ملا تحریک انصاف نے قانونی طریقے سے فنڈنگ کی چالیس ہزار اکاؤنٹس کا ریکارڈ جمع کروایا پی ٹی آئی واحد سیاسی جماعت ہے جو عوام کے فنڈ سے چلتی ہے وفاقی وزار قانون عاظم نزید تارر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باہت طریقہ انصاف امران خان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی کمیٹے سے فارشات مرتب کر کے کابینہ کو پیش کریں گی چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے ہار نہیں پہنایا کرتے قانون پر عمل کرتے ہیں لوگوں کی جیبوں کی تلاشیے لینے والے امران خان کی اپنی جیب سے ممنوع فنڈنگ کی رسیدیں نکل آئیں تحریک انصاف تیرہ آگست کی رات اسلام آباد میں بڑا جلسہ کرے گی امران خان کی ذریعہ ستارت پی ٹی آئی کے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کارکون چودہ آگست کا جشن بھی جلسہ گاہ میں منائیں گے جلسے کے لیے ایک لاکھ افراد لانے کے لیے پارٹی رہنماؤں کا ذمہ داریاں صوب دی گئیں ملک بھر سے کافلے اسلام آباد آئیں گے امران خان حکومت مخالف تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے شیخ رشید بولے ان کے خیال میں جلسہ راول پنڈی میں کیا جائے گا مزر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں فوجی افسروں کی شہادتوں پر ایک جماعت کی ٹرولنگ قابل مضمت ہے امران خان فوراں ایجنٹ ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو فوراں پنڈنٹ پارٹی ڈیکلئر کیا فیصلہ اجرت میں ہی آٹھ سال میں آیا وزیر دفاع خاج آسف نے کہا فوجی افسروں کی شہادت کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کا ردیعمل گریوی حرکت ہے قومی اداروں کے خلاف موہم قابل مضمت ہے کچھ لوگ اداروں پر الزمات لگا کر دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں پنجاب قابینا نے حلف اٹھا لیا گورنر بلیو رحمان نے قابینا کے اکیس سرکان سے حلف لیا وزیر اعلیٰ چوہدری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب قابینا کا پہلا اجلاس محرم الحرام کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلین سمیت چار نکاتی ایجنڈے کی منظوری پنجاب میں نو اور دس محرم کو ڈبل سواری پر پابندی حساس مقامات اور جلوسوں کے راستوں پر موبائل سروس بند رہے گی وزیر اعلیٰ کی سلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے خصوصی امدادی پیکج پر تیزی سے عمل ترامت کی ہدایت آئین کہتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے جس میں آئین کو دوبارہ دکھنے کی کوشش کی گئی فارن فنڈنگ کیس میں وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے تو انشاءاللہ منتی کی انجام تک پہنچے گے نور لی کے قائد نواز شریف لندن میں چھٹی کے دن بھی دفتر پہنچ گئے حمزہ شہباز سے ملاقات حمزہ شہباز بولے انتخابات دو ہزار تئیس میں وقت پر ہوں گے نور لی کی موہم نواز شریف چلائیں گے نواز شریف پاکستانی سیاست کا مہور ہے جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو ان کی واپسی ہوگی فارن فنڈنگ کیس سے عمران خان کے کھوٹ کا پردہ فاش ہوا جو ڈیشل وزیراعلا پہلی مرتبہ دیکھا سپریم کورٹ کا فیصلہ سیاہ ترین تھا ہیلیکوپٹر حادثے میں شہید پاک فوج کے افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری نور لی کی جانب سے لاہور کے لیبارٹی چوک پر شہدہ کی یاد میں شمائے روشن کی گئیں ملوچستان اسمبلی کا بھی ہیلیکوپٹر حادثے میں شہید پاک فوج کے افسران کو خراج عقیدت ارکان نے سانحال اسبیلہ کو قومی علمیہ قرار دیا ایوان میں شہدہ کے درجات کے بلندی کے لیے دعا سیناب زدگان کی مدات کے لیے پانچ ارب روپے جاری کرنے کی منظوری وزرعظم شہباز شریف کی ذریع صدارت اسلاس متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے انڈی ایم اے کو صوبائی اداروں سے مل کر کام کرنے کی حداد اسلاس میں فاقی وزراء اور دیکھر حکام نے ویڈیو لنک کے ذریعہ شرکت کی وزرعظم نے کہا عوامل خصوص مخیر حضرات متاثرین سیلاب کے دل کھول کر مدد کریں شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مل بھر میں سات محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے مختلف شہروں میں ماتمی جلوسوں کے بعد مجالس پر پا کوئٹا، حیدر آباد، فیصل آباد، چشتیاں، حارون آباد اور دیگر شہروں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موبائل سروس مواطل رہی، اسلام آباد میں نو اور دس محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی ہو گی مل بھر میں پچھترمہ یومی آزادی منانے کی تیاریاں تیز، شہر شہر کومی، پرچموں، جھنڈی اور دیگر آرائشی اشیاء کے سٹال لگ گئے مہنگائی کی بجہ سے سٹالز پر خریداری کم، کومی پرچم اور آرائشی سامان مہنگا ہونے پر شہری قوت خرید راہنے کا رونہ رونے لگے دکاندار کہتے ہیں مہنگا سامان قریب کر سستا کیسے بیچیں ریاست بہاولپور کے سہرہ میں یوں تو بہت سے قلعے موجود ہیں جو تاریخی اعتبار سے خاص پہچان رکھتے ہیں مگر قلعہ دراور کا اپنا منفرد مقام ہے اس قلعے کو نوی صدی میں بنایا گیا جسے نواب بہاولپور صادق محمد خان نے ستاروی صدی میں فتح کر لیا اور شاہی ریائش کا میں تبدیل کر دیا قلعہ دراور جو ہے چولیستان کا قدیمی اساسہ ہے میرے خیال سے یہ انتظامی کی غفلت کے باعث ہو ہے خستہ حالی کا شکار ہے وقت گزرنے کے ساتھ یہ قلعہ اپنی شان و شوقت کھونے لگا ہے اس قلعے کی دس فٹ چوڑی دیوارے اور مرکزی دروازہ آج بھی ماضی کی شان و شوقت کی اکاسی کرتا ہے اس قلعے میں جیل خانہ جات دیوان خاز اور سہن میں پڑی توپ تاریخ کے کئی دبے قصے ذہن میں دوہرہ دیتی ہے یہ انتظامیہ کی ناہلی ہے کہ اندر سے بالکل اس کا خیال نہیں رکھا گیا اور اتنی جو ہمارا اساسہ ہے ایک قیمتی اساسہ ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے سیاہ کہتے ہیں کہ اگر اس قومی ورسے کی حفاظت کی جائے تو سیاہت کو فروغ مل سکتا ہے کیمرمن محمد اسلم کے ساتھ عددان شیخ 92 نیوز یزمان چولستان خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے آپ کو آگاہ کریں گے کراچی میں موسم خوشگوار ہونے کے باوجود کہ الیکٹرک نے غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ شروع کر دی ہے موسم بدلہ گرمی کی شدت میں کمی آئی لیکن کہ الیکٹرک اپنی روش سے باز نہ آئی شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی غیر اعلانیہ بجلی کی بندش کے باعث چہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی شہری راتیں جاک کر گزارنے پر مجبور ہیں لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ علاقے بھی لپیٹ میں آ گئے سارا دن تھک کر رات میں جب جاتا ہے تو آدمی دو دو دین دن بجے تک لائٹ نہیں ہوتی اور تھکاوہ ڈالک اور گرمی الگ اور بل ایسے آ رہے ہیں کہ سملو کمرشل بل گروں میں آ رہے ہیں آٹھ اٹھ گھنٹے نہیں ہماری ہاں تو زیادہ جا رہی ہے جب میں نے دھائی گھنٹے آتی ہی دھائی گھنٹے بیٹی لگایا ہے تو پریشانی زیادہ ہے ہم لوگوں کو زلہ وستی لوٹ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہے لیاقت آباد میں آٹھ سے دس گھنٹے غیر ایلانیا بجلی بند کی جا رہی ہے ناظم آباد اور نورت ناظم آباد میں بھی چار سے چھ گھنٹے بجلی کی بندش جاری ہے گلچن مامار، حیسن آباد، سائیڈ سپر ہائیوے کے علاقوں میں بھی بجلی غائب رہنے لگی ہے اولڈ سٹی ایریا میں تو بجلی آنے جانے کا کوئی شیڈیول ہی نہیں دوسری جانب کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ لوٹ شیڈنگ میں کوئی اضافہ یا تبدیلی نہیں کی گئی شارٹ فال 24 گھنٹے برکرہ رہنے کے باعث رات کے عوقات میں لوٹ شیڈنگ ناغذیر ہے کیونمین تلہاب اختیار کے ساتھ ابراہیم رند 92 نیوز کراچی